بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہی لذی علا فی توحد ہی ودنا فی تفرد ہی وجلہ فی سلطان ہی وعظم فی ارکان ہی مجیدن لم يزل محمودن لا یزال دار المسموکات دار المدعوات جبار الارضین والسماوات سبوان قدوس رب الملائکة والروح والصلاة والسلام علا صجد اسلماء في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الاند والمقام المحمود بالقام و اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجزة والطحرهم تطهيرا اللہ علیہ وسلم مَا عَبَعْدُ وَغَطْقَ عَلَى اللَّهُ سُمْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِ الْحَكِيمِ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ فَعَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لَمَنْ نُغِيدُ سُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَسْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْهُورًا وَمَنْ عَرَادَ الْعَاقِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُلَاوِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّ هَا أُلَاوِ وَهَا أُلَاوِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَا أَطَاءُ رَبِّكَ مَحْزُورًا انظر كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا الْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَبْزِيلًا آج اس بارویں تقریر میں مرکز فکر اس آئے وارفی ہدایہ کے دو اہم منازل ہیں اور ایک کو دوسرے سے اس قدر ربط ہے کہ اگر آپ پہلی بحث کو پوری طرح محفوظ کر لیں گے تو دوسرے عنوان پر گفتگو میرے لیے آسان ہوگی اس لیے کہ سورہ اسرہ کی ابتدائی آیتوں میں میں نے اس عنوان کی طرف اشارہ کیا تھا آیتوں کا تردمہ تو آپ نے سن لیا ہے وقت نہیں لوں گا یہ تو اشاد ہو رہا ہے کہ ہم مدد کریں گے اس کی بھی اور اس کی ہم سب کی مدد کرتے ہیں ہاو لائے وہاو جو دنیا مانگے اس کو دنیا دیتے ہیں جو آقیرت مانگے اس کو آقیرت فرق اتنا ہے جس کو دنیا دے دیتے ہیں اس کو آقیرت میں حق نہیں دیتے ہیں اور جس کو آقیرت دیتے ہیں وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ اس کو جو دنیا ملی تھی اس کو اس نے سرف دین کر دیا اس لیے کل لن و مددو ہم سب کی مدد کرتے ہیں ہاو لائے وہاو لائے وہ مکان آتا اور رب کا محضورت تیرہ کی آتا وہ گھیرہ نہیں جا سکتا اس کو احاطہ اس کا ممکن نہیں ہے اس کا احسان نہیں ہے میں چاہ رہا تھا کہ اس مسئلے پر ذرا سا آپ اپنی فکر کو بلند کریں اور میں آپ کی بلند یہ فکر کے ساتھ آگے آگے بڑھوں کل لن و مددو ہم سب کی مدد کیا یہ منزل ایسی نہیں ہے کہ جہاں مشیت الہی زیر بحث آئے کیا یہ منزل ایسی نہیں ہے جہاں قضاء و قدر الہی زیر بحث آئے کیا یہ منزل ایسی نہیں ہے جہاں یہ کہا جائے کہ جب تو ہی مدد کر رہا ہے پھر روکتا کیوں روکتا کیوں تو ہی عطا کر رہا ہے مؤثر کائنات میں تو ہی ہے اثر پذیری تجھ ہی سے ہے اور پھر ارادہ تیرا ظاہر ہے کہ اذا اراد شیعن ان یقول لہو کن فیقون تو ارادے کے بعد اب جس نے دنیا لی وہ بھی مجبور جس نے آخرت کو حاصل کیا وہ بھی مجبور کیا یہ ڈیٹرمنیشن نہیں ہے کیا یہ ڈیٹرمنڈ وارڈ نہیں ہے یہ ایک اہم ترین مسئلہ یہاں چھڑ جاتا ہے اور میں چاہتا تھا کہ آج ہی کی مجلس میں اس فرصت کو غنیمت جانوں اس لیے کہ جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں وہ تاریخیں آ رہی ہیں کہ شاید پھر موقع نہ ملے اور پھر آیت جب موجود ہے تو اس کو ہم پوری طرح اس کا حق ادا کریں اگرچہ ہم جان رہے ہیں اگرچہ ہم جان رہے ہیں اس کے بعد آپ آیت سنیں گے کہ اذا قرات القرآن اس کے بعد کی آیت آپ سنیں گے حکمتوں کے بعد جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآقِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا جب تو قرآن پڑھتا ہے تو تجھ میں اور آقرت کے نماننے والوں میں ہم پردہ ڈال دیتے ہیں تو قرآن کی تلاوت سے حجاب پڑھتے ہیں پردے پڑھتے ہیں مطلب یہ کہ جن پر قرآن واضح نہیں ان کے لئے قرآن غائب ہے اس لئے فقط غیبت امام مسلم نہیں غیبت قرآن بھی مسلم یہ نہیں کہ آپ سامنے دیکھ کے کہیں کہ رہل پر ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو دیکھتے ہوئے کہیں کہ یہ میری آنکھوں میں اس کا نقش ہے یہ نہیں کہ آپ حفظ کرتے ہوئے کہیں میرے دماغ میں محفوظ ہے نہیں معانی کے اعتبار سے غائب ہے مفاہیم کے اعتبار سے غائب ہے اور اگر آقرت پر ایمان نہیں ہے تو حجاب ہے اس بحث کے تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ علم خود حجاب ہے علم کی تاریخ کی گئی کہ علم خود ایک بڑا پردہ ہے جیسے جیسے علم پیدا ہوتا جاتا ہے ایسا مانوٹا ہے کہ ایک پردہ سامنے آئے پھر آگے پڑے پھر ایک پردہ پھر آگے پڑے پھر ایک پردہ معلوم نہیں ہے پردے کب تک اٹھتے جائیں گے اور کب تک متشابہ محکم ہوتا جائیں گے جس لیے کچھ علمی بحث جب چھڑتی ہے تو میں آپ کو آمادہ کرتا ہوں طبیعتوں کو کہ ذرا سا غور و فکر کے لیے آپ اپنے کو آمادہ کریں یہاں ایک عجیب اتفاق ہے کہ مسئلہ اس فقی نہیں ہے یہ مسئلہ بڑا محتم بشان رہا ہے اشاعرہ اور محتزلہ کے درمیان اشعری جین ابو الحسن اشعری سے متعلق ہیں جو تین سو بتیس ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے جنہوں نے اصول اقائد اسلام کا تعیون کیا ہے محتزلہ کچھ قبل سے تھے تقریباً دو سو پچاس ہجری یا اس سے کچھ پہلے سے محتزلہ کام کر رہے تھے ایک مستقل اسکول کی حیثیت سے بہرحال ہماری حد تک میں یہ وضاحت کر دوں کہ بسا اوقات ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہم کو محتزلہ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے ہم کو نہ اشعریین سے کام ہے نہ محتزلہ سے کام ہے اس لیے کہ ہمارے اصول اقائد اسی دن معین ہوئے جن دن ہمارے پاس ولایت کا اعلان ہے تو اس لیے ہمارا علم علم کلام نہیں ہے علم کلام ایک ایسے علم کا نام ہے کہ جہاں اشعریہ اور محتزلہ نے اپنے مباحث کو ایک انوان دیا اس کو علم کلام کرتی ہے کلام سے ہم کو ربط نہیں ہے اشعریہین سے ہم کو ربط نہیں ہے محتزلہ سے ہم کو ربط نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ آیت کو سمجھیں آیت کو سمجھیں اور عقل کو تابع مرضی معصوم رکھیں عقل کو تابع مرضی معصوم رکھیں اور اس کے بعد غور کریں کہ کہاں تک ہماری عقل ساتھ دیتی ہے اور مرضی معصوم کہاں تک عقل کی رہبری کرتی ہے تو ایسی منزل پر کلن نمددو ہم سب کی مدد کرتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں تو جیسا کہ ابھی میں نے ارس کیا کیا یہ جبر کی منزل ہے تو اب اس جبر کی منزل کو سمجھنے کے لیے معصوم نے ایک وضاحت اور اس وضاحت کو سمجھنے کی کوشش کرے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اہم سب سے مہم سب سے اول سب سے اعلیم سب کا مرکز سب کا مدد سب کا معوہ سب کا ملد وہ علم میں معبود ہے پہلے علم اور علم علم اس کے بعد اس کی مشیر علم فشاہ علم میں آیا اور پھر اگر یہ چاہا کہ اب چاہوں فشاہ پہلے علم ہے مشیرت نہیں ہے علم ہی علم ہے العرش فہو العلم عرش علم ہے اب جو عرش پہ گیا وہ مقام علم پہ پہنچا العرش ہوا العلم یہ علم ہی علم ہے تو این علم ہے اس کی ذات علم فشاہ پھر چاہا و اذا شاہ فقدر جب چاہا تو مقدر کیا و اذا قدر ارادا مقدر کیا ارادہ کیا فا اذا ارادا فقضا جب ارادہ کیا حکم و اذا قضا فامزا جب حکم دیا وہ ہو گئی تو یہ مراتب ہیں مشیت ہے مشیت پر علم ہے مشیت کے بعد قدر ہے ارادہ ہے قضا ہے تو اب اس کو سمجھنے کے لیے چند مقامات کو جاننے کی دورت ہے اول تو یہ کہ یہ ایک لفظ ایک لفظ جس کو ہمیشہ حیرانی کے عالم میں سنا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے اور کبھی کبھی انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے وہ ہے قدرہ یا مقدر ہے مقدر ہے کیا بات؟ مقدر ہے یعنی چھپا ہوا ہے مقدر کے معنی لغت میں چھپا ہوا ہونا پوشیدہ ہو جانا تقدیر ہے یعنی پنہا ہے یعنی جس کا علم آپ کو نہیں ہے چھپایا نہیں چاہا کہ آپ جانے قدرہ قدرہ مقدر نہیں چاہا کہ آپ جانے قضاء وہ مقام جہاں آزما کر جہاں اپنے سارے علم کے ساتھ یہ تجویز کر کے کہ اب تقدیر سے کونسی چیز کو باہر لائے پردے سے کونسی چیز کو باہر لائے آہستہ آہستہ دیکھئے ایک مشہور آیت ہے وَإِن مِن شَئِن إِلَّا عِندَنَا قَضَائِنُهُ ہر شئے کا خزانہ ہمارے پاس مگر ہم نہیں نازل کرتے اس کو الوطہ قدر معلوم پر ایدم نہیں نازل کرتے ہر چیز کا ہمارے پاس خزانہ یہ ہے تھیوری آف ایولوشن یہ نظریہ ارتقاء ہے وَإِن مِن شَئِن إِلَّا عِندَنَا قَضَائِنُهُ وَمَا نُنَرْسِلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ معلوم ہم نہیں نازل کرتے مگر قدر معلوم پر جتنا ہم نازل کرنا چاہتے نازل کرتے قزانہ ہمارے پاس ہے قزانہ ہمارے پاس ہے تو آپ نے دیکھا اس چھپے ہوئے قزانے سے اگر کچھ دیا تو قضا اور روک لیا تو قدر روک لیا تو قدر اب اگر یہ واضح ہو گیا یہ عمر تو ابن اببابوہ نے ایک منزل پر بحث کے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو ہمیشہ جبری کہتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ سب ڈیٹرمنڈ ہے پہلے سے تائش شدہ ہے اس نے دیکھا کہ ایک دیوار کے نیچے سائے کے لیے امیر الممنین گھڑے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ ایسا معلوم ہوا کہ یہ دیوار گر رہی ہے علی ہٹ کے دوسری دیوار کے نیچے آگئے تو بے اختیار کہا علی قضاء الہی سے ڈر گئے یا علی آپ قضاء الہی سے ڈر گئے فرمایا ڈرہ نہیں قضاء الہی سے نکل کے قضاء الہی میں آگئے باپنی دیکھا قضاء و قدر کی تفصیل دی یہ قضاء ہے یہ قدر قضاء الہی سے حتی قدر الہی میں آگئے قضاء تو اب ایسی منزل پر قلن امیدو ہم سب کی مدد کرتے ہیں ہاولائے و ہاولائے ان کی بھی مدد کرتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں مدد کرتے ہیں لے حکم دے یا روکے خود وہ چاہتا ہے کہ لوگ طلب کریں اور میں دے دوں روک سکتا ہے روک سکتا ہے اس منزل پر آپ کو تعجب ہوگا کہ تاریخ اسلام کا ذب سے بڑا ظالم حجیاد ابن یوسف نے ایک مرتبہ علماء کی کونفرنس کو طلب کیا علماء کی کونفرنس کو طلب کیا اور چھے آدمی خاص توتے بلوائے گئے شعبی آئے واسل ابن حتہ آئے حسن بسری آئے ابو عبید آئے بشر حافی آئے اور اسی طرح سے ممتاز حسنیوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں ایک مسئلہ کو سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قضاء قدر حجاج قضاء قدر تو سب سے پہلے شعبی نے کہا کہ اس مسئلہ میں میرے پاس امیر المومنین حضرت علی کا ایک ارشاد ہے میرے لفظوں پر غور کیجئے میں اسی کو دہرا رہا ہوں جو روایت ہے امیر المومنین حضرت علی کا ایک ارشاد ہے قضاء و قدر اور حجاج نے کہا وہ کیا ہے کہا کہ علی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر خطا خاطی کے لیے حتم خطا اگر اس سے خطا اس کو کرنی ہی ہے غلط تو فیصلے میں قصاص ظلم ہے آپ قصاص نہیں لے سکتے اس لیے کہ وہ حتم ہے وہ قدر ہے کہا واصل ابن عطا سے کہ تم کیا کہو میرے پاس حضرت عمی الممنین علی کا ایک اور ارشاد ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر تو نے کسی کار قیر پر کہا الحمد للہ تو وہ خدا کی طرف سے اگر کسی نے اگر کسی برے کام پر تو نے کہا استغفر اللہ وہ تیری طرف سے ان تحمد للہ فہوا منہو وان تستغفر للہ فہوا منکا بوش رحافی سے کہا تم کچھ کہو گے کہا میرے پاس حضرت عمی الممنین علی کا ایک ارشاد کہا وہ کیا ہے کہا علی نے یہ کہا اتظن ان اللذین نہا کا دہا کا کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ جس نے تجھ کو کسی کام سے منا کیا اسی نے ترغیب دلائی نہیں یہ تیری پستی فطرت ہے جس نے تجھ کو آمادہ کیا اس غلطی پر منع کیا اس نے تیری پستی فطرت نے آمادہ کیا حسن بسلی کی طرح مڑ کے کہا کہ تم کچھ کہو گے کہا میرے پاس امیل ممنین علی کا قول ہے آپ نے یہ فرمایا کہ ان اللذی وسع لک الطریق لم یعقذ کا فی المذیق مین ذات یہ قام جس نے دین کے راستوں کو اتنا وسیع کیا وہ کبھی مجبور کر کے تجھے گرفتار نہیں کرے گا عالم زیق میں تیری گھردن نہیں پکڑے گا دین میں اتنی وسطی ہے طابعی تو جب سب سے وہ پوچ چکا تو کہ کسی اور کا بھی کوئی قول یاد ہے سب ایک ہی کا نام لے رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں ہماری نظر میں کسی اور کا قول نہیں ملا تو توہید قرآن محشر ان کے علاوہ قضاء و قدر میں بھی سواء آل محمد کے کسی نے گفتگو نہیں کی دیکھیں یہ بہت عجیب و غریب مندل ہے یہاں کیسے گفتگو ہو سکتی تھی اس لیے کہ ان کے علاوہ کہیں اسمت نہ تھی دیکھیں میرے مسائل کو ان کے علاوہ کہیں اسمت نہ تھی جہاں اسمت نہیں ہے وہاں ظلم ہے جہاں ظلم ہے وہاں اس بات کا فطری طور پر تقاضہ موجود ہے کہ اپنے آئے کو چھپا کر اپنے معبود کی مرضی سے اپنے عمل کو نزبت دے دی جائے تاکہ اس طرح سے دنیا یہ سمجھے غلطی ان کی نہیں ہے اس لیے کسی نے بھی کسی نے بھی قضاء و قدر پر پر گتگو نہیں کی ہر ایک اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا اور وہ دن اور آج کا دن اب بھی یہی ہے کسی بہت بڑے عالم جازب میں دوبے ہوئے سوفی سے پوچھئے کہ یہ آپ نے کیا کیا یہ آپ نے کیا کیا تحارت کا قیال نہیں رکھا نماز کا وقت گزر گیا آج بھی آپ کو تو تجربہ ہے وہ جواب یہی دیں گے کہ اس کی مرضی ہوتی تو ہم یہ بھی خیال رکھتے تحارت کا یا نماز کا وقت ہم اس طرح ضائع نہیں کرتے تو اب عالم یہ ہے کہ اپنے افعال کو تابع مرضی معبود بنایا جا رہا ہے ان امور میں جہاں امین ممنین فرماتے ہیں کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ منع بھی کرے ترغیب بھی دے منع بھی کرے اور پھر ہمت افضائی بھی کرے یہ کام کرو یہ تو نا ممکن ہے تو اس مسئلے کو میں نے چند ہی دن پہلے حضا خانہ زہرہ میں ایک خاص عنوان کے تحت پیش کیا تھا اس کے دو چار جملے میں افعام و تفہیم کے لئے پیش کروں یہاں ایک بات یاد اکنے کے قاتل وہ بات یہ ہے کہ ظالم یہ جان رہا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں یہ جان رہا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں اور دنیا جان رہی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اقتدار کی وجہ سے دنیا چھپ ہے ظالم اپنے ظلم پر پردہ ڈالنے کے لئے تو عز و منتشا و تزل و منتشا والی آئے پڑتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے کام کو نزبت دے دے ذات واجب سے کہ اس کی یہ مرضی تھی اس کی یہ مرضی تھی تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کی مرضی تھی تو سزا جزا اقاب اطاق جنر جہنم سوال منکر و نکیر قیامت محشر میران یہ ساری چیزیں آنکھ بند ہوتے ہی ہمیں شاہ کے لئے قتم ہو جاتی ہیں یومنونہ بالعاقرت کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہتا ہوں جسے میں بحث کر رہا ہوں اقلت کا مفہوم کیا ہے حساب کا مفہوم کیا ہے جب خود آپ کی مرضی ہے تو پھر وہاں حساب کا مفہوم کیا ہے تو ایزی ضرورت میں ظالم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ بھی اس کی مرضی ہے تو میں نے اس دن یہ عرض کیا تھا پوری بحث ظاہر ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے میں نے اس دن یہ عرض کیا تھا کہ ظالم اگر ظلم کرے اور یہ کہے کہ یہ اس کی مرضی ہے تو یہ فریب ہے دین سے غدر ہے اپنے ہاں کو دھوکہ دینا ہے اور عوام کو فریب دینا ہے اگر ظالم ظلم کر کے یہ کہے کہ تیری مرضی ہے اور اگر مظلوم صبر کر کے کہے کہ یہ تیری مرضی ہے تو دھوکہ قاتل قتل کر کے کہے تیری مرضی ہے غلط مقتول قتل ہوتے ہوئے کہے رزن میں قضا ہوئے تھا تیری قضا پر راضی ہوں یہی ہونا تھا تو اس کو زیب دیتا ہے وہ جملہ اس کو زیب دیتا ہے وہ جملہ اس کے علاوہ کسی اور کو زیب نہیں دیتا تو اس لیے کہ مظلوم مقتول اپنی ساری کوششیں اپنے دفاع پر ختم کرنے کے بعد جب اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ ظلم کو اپنے آپ سے دفاع کر سکے تو اب اپنے آپ کو مرضی مولا کے حوالے کرتا ہے مگر ظالم یہ جانتے ہوئے کہ یہ نہیں ہے یہ منع ہے روکا گیا ہے یہ جائز نہیں ہے یہ فساد فلر ہے یہ صف کے دماغ ہے اور یہ بتلاتے ہوئے کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم جو مومن کو عمدا قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے یہ جانتے ہوئے کہ دنیا کی اہم ترین قیمتی شئے انسان کی جان ہے مقدس ترین سرمایہ دنیا کا وہ حیات انسانی ہے اگر کوئی حیات انسانی کو چھین لے تو ذات واجب نے یہ کہا ہے کہ جیسے وہ دوسرے کے جینے کے حق کو چھین رہا ہے اس کی صدا یہ ہے کہ اس کے جینے کا حق بھی اس سے چھین لو اور یہیں ہیں حکم قصاص یہیں ہیں حکم قصاص تو ایسی منزل پر یہ ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے ظالم و مظلوم کا قاتل و مقتول کا فرق کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تیری مرضی ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تیری مرضی ہے کوئی کہہ سکتا ہے اور اگر کسی مظلوم کو سابر کو مقتول کو یہ کہتا ہوا دیکھ کر کہ رزن بقضائق یہ تیری مرضی ہے اگر کوئی ایسا کاروان حیات آگے پڑ جائے کوئی ایسا قفلہ فکر آگے پڑ جائے کوئی ایسا مقتب ہے فکر تیار ہو جائے جو مقتول سے اپنی بیعت کو ثابت کر کے مقتول سے اپنی بیعت کو ثابت کر کے رشد و ارشاد کی منزل پر آئے فقر و تصوف کی منزل پر آئے اور وہ ابھی یہ کہنے لگے کہ اب تو اس کی مرضی ہے تو یہ بھی مقام صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اپنے عمل کو مرضی معبود بتلانا فقط اسی کا کام نہیں ہے جو مظلوم ہو یا مقتول ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مظلوم و مقتول عبیت کے اس درجے پر فائض ہو دیکھیں میری منزل کہاں آئی کہ میں کہاں لے کر آئے میں آیت کو شروع کر رہا تھا وَكُلَّا نُمِدُّو هَاُلَائِ وَحَاُلَائِ وَمَا كَانَ مِنْ عَتَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَتَاءُ رَبِّكَ مَحْزُورَ اور اس کے بعد انظر کَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِهِ وَلَا الْآَاقِرَةُ اَكْبَرُ وَدَرَجَاتٍ وَاَكْبَرُ وَتَوِّلَا میں نے ارس کیا میں دو عمر پر بحث کر رہا ہوں پہلے تو قضاء و قدر کا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ مدارج انسان کا ہے کہ ہم نے درجات کا تعین کیا ہے سب کے سب ایک درجے پر نہیں ہیں ہر ایک کا درجہ الگ ہے اگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی اگر حفظ مراتب نہ ہو تو تُو زندیق ہے دیکھئے کہاں تک پہنچ گئے رشاد و انظر دیکھئے اسی کے بعد آیت رہی ہے آپ کو فکر ہو گئی ہے کیا آیت ہے اور کہاں یہ گفتبو آئی دیکھو ہم نے کسی کو کسی پر کیسے فضیلت دے دی کسی کو کسی پر کیسے فضیلت دے دی کیا فضیلت کا انکار کر دوگے کیا سب کو اپنے برادر سنجھو گے سب کو مساوی جانو گے خطر نہیں ہے قرآن مجید درجات پر بحث کرتا ہے قرآن مجید درجات پر بحث کرتا ہے دنیا میں فقط دولت کے اعتبار سے مدارج نہیں ہے دنیا میں فقط علم کے اعتبار سے مدارج نہیں ہے دنیا میں ظاہری عزت و توقیر کے اعتبار سے مدارج نہیں ہے دین میں دین میں مدارج ہیں عمل کے اعتبار سے سخوا کے اعتبار سے زہد کے اعتبار سے ورہ کے اعتبار سے بندگی کے اعتبار سے قربتِ الہی کے اعتبار سے اور اگر ان مدارج کا انکار کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ سب ایک سب ایک ہیں تو پھر یہیں سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اسی دنیا سے اگر سب کو ایک کہہ دیا تو یہاں کہہ کے چلتے ہیں کہ قاتل بھی رضی اللہ عنہ ہے مقتول بھی رضی اللہ عنہ ہے ظالم بھی رضی اللہ عنہ ہے مرزم بھی رضی اللہ عنہ ہے یہاں کہہ کے چلتے ہیں ہم کو کیا کام ہے ہم کو کیا کام ہے بزرگوں کا قصہ ہے ظاہر ہے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں بزرگوں کا قصہ ہے مگر قرآن پر مرتبو کرتے ہوئے اور تفسیر قرآن پر محس کرتے ہوئے یہ ماننا پڑتا ہے کہ مدارج موجود ہیں آدم کا ایک درجہ ہے نو کا ایک درجہ ہے نو اولو لازم ہے آدم اولو لازم نہیں ہے نو صاحب شریعت ہیں آدم صاحب شریعت نہیں ہے ابراہیم صاحب شریعت بھی ہیں صاحب قلت بھی ہیں امام بھی ہیں ابراہیم کا مرتبہ کچھ اور ہے اور اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِعِبْرَاہِيمِ لَلَّذِينَ اتَّبْعُوهُ وہ حاضر نبیوں اور ابراہیم سے قربت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی یا یہ نبی دو ہزار برس کا فرق صحیح مگر اتباہ اگر موجود ہے تو یہ ولیہ ابراہیم ہے اگر ابراہیم میں اور نوح میں دو ہزار برس کا فرق ہے تو رہے فرق اور اگر اتباہ ہے وَإِنَّ مِنْ شِیَعَتِهِ لَا اِبْرَاہِيمِ وَاً سن و سال یا گزرتے ہوئے زمانوں سے بحث نہیں ہے کون کس گروہ میں ہے گروہ میں ہے تو یہ نہیں کہ صدیاں گزر گئیں اس لئے گروہ قتم ہو گیا نہیں ہے دو ہزار برس کے بعد آئے تو کہا اسی گروہ میں ہے دو ہزار برس کے بعد آئے تو کہا ولیہ ابراہیم ہے نزدیک ابراہیم کے تو آپ نے دیکھا کہ مراتب مراتب ہے مولانا روم نے تو ایک مسلسل بحث کی ہے مراتب کار پاکا را قیاسس خود مگیر گرچے با شک درنوشتن شیر شیر ایک دود کو بھی شیر کہتے ہیں فارسی میں شیر کو بھی شیر کہتے ہیں کار پاکا را قیاسس خود مگیر گرچے با شک درنوشتن شیر شیر ہست ان شیری کے آدم می خورد ہست ان شیری کے آدم را خورد یہ مولانا روم ہے اور انہوں نے بڑی سراحت آپ کے ساتھ بتلایا ہے کہ یہ مدارج میں کتنا فرق ہے کتنا فرق ہے گربہ سورت یہ آخری شیر ہے ظاہر میں مولانا روم کو اس وقت زیادہ آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گا گربہ سورت آدمی اکساب دے گربہ سورت آدمی انساب دے اگر سورت کے اعتبار سے کہتے ہو یہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے احمد و بوجہل خود اکساب دے سورت کو دیکھ کے انسان کہہ رہے ہو سورت کو دیکھ کے انسان کہہ رہے ہو تو احمد و بوجہل اکھو جائیں گے اس کی انسانیت عزمہ کو پہچانو جو محمد کو حاصل ہے اور اس کی پسی فطرت کو جانو جس سے ابو جہل مراد ہے دونوں کو آپ ایک کیسے کر دیں گے تو یہ دنیا ہی میں مراتب ہیں اور ذات واجب کا نام ہے رفید رجا رفید اپنے نام کو خود ایک بات یاد رکھئے اسماء الہی توفیقی ہیں یہ ایک مستقل مسئلہ ہے ہمارے پاس اصول اقاعد میں اسماء الہی توفیقی ہیں یعنی مطلب یہ کہ خود خود وہ کہے میرا یہ نام ہے خود وہ کہے میرا یہ نام ہے یعنی آپ اپنے کمال علم پر جا کر اللہ کے نام لغت سے اپنے الفاظ کو جمع کر کے لفظوں کی ترکیب سے نئے نام نہیں بنا سکتے اور نہ ان ناموں کے ساتھ آپ دعا کر سکتے ہیں اسماء الہی توفیقی ہیں یعنی معصوم کی زبان پر اگر لفظ آئے کہ یہ اللہ کا نام ہے تو وہ سند ہے آپ اگر کسی نام سے پکار کے ہم کو کہیں یا بدو کہو تو نہ قرآن میں یا بدو ہے نہ معصوم کی زبان پر یا بدو ہے اور نہ اس کا تعبی سند ہے یہ ایک عجیب بات ہے جس کے متعلق بطلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بہت سے مقامات پر اسی قسم کے دان دیکھنے میں آئے تو وہ اس نے اس مسئلے کو چھیر دیا اسماء الہی وہ جو لوگ توفیقی نہیں جانتے وہ لوگ اللہ کے نام خود بناتے ہیں وہاں اجازت نہیں دی کہ جو میں کہوں سورہ حشر ملک القدوس السلام المؤمن المہمن عزیز الجبار المتقبر اپنے لئے نام رکھا جبار اپنے لئے کہا جبار خدا ہے تو تعریف ہی تعریف اگر جبار بندہ ہے تو برائی ہی برائی ہے جبار اگر مالک ہے تو تعریف ہی تعریف اگر بندہ جبار ہے تو برائی ہی برائی ہے متقبر اگر خدا ہے تو تعریف ہی تعریف اور اگر بندہ ہے تو برائی ہی برائی ہے بڑا متقبر انسان ہے آپ نے دیکھا بندے کی اضافت سے نام یوں بدلتا ہے آپ کو پسند ہے کہ خدا کا نام ہم آپ کو دیں کسی شریف آدمی کے لئے اگر ہم یہ کہہ دیں بڑے متقبر و میان تو وہ خوش ہو جائے گا کہ اللہ کے نام سے یاد کر رہے ہیں ابھی آپ کو نہیں معلوم ہے ابھی آپ کو نہیں معلوم ہے ابھی اللہ کے ناموں کے ایجاز ہیں ایجاز ہیں اسماء الہی توفیقی ہیں جو اپنے لئے پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرے اور ایسی ہی منزل پر جب آپ دعا کرتے ہیں یہ جوشن کبیر کی راتے آ رہی ہیں آپ ایک ہزار ناموں سے اس کو پکاریں گے ایک ہزار ناموں سے اس کو پکاریں گے اور سارے نام معصوم کی زبان پر ہیں آپ دعا اے ابو حمدہ سمالی پڑھتے ہیں جن ناموں سے یاد کیا ابو حمدہ سمالی کا نام ہے ابو حمدہ کنیت ہے نام ثابت ابن دینار ہے رایی ہے سید الساجدین زین العابدین کا تو اس دعا کو آپ دیکھیں تو پتا چلے گا اسمہ ہی اسمہ نام ہی نام اور اس مقام پر اسی عطا پر کہ جہاں درجات بدلتے ہیں مکان آتاو رب کا محضورہ تیرے رب کی عطا کو کوئی گھیر نہیں سکتا یہ عطا رب ہے کہ کسی کو کسی مقام پر رکھا کسی کو کوئی درجہ دیا کوئی اور درجہ دیا کوئی اور منجل دی اور پھر کسی کو وہ منجل دی کہ دنا آسمان فیض عرض قبول کو دیکھتا ہے کہ کہاں تک اس میں گنجائش ہے عطا ہے عطا ہے اور یہ لئے شبہ ماہ مبارک میں کبھی فرصت ہو تو ترجمے کے ساتھ ترجمے کے ساتھ دس دس سطر روزانہ ابو حمزہ سمالی کی دعا کو پڑھئے آپ کو لطف آئے گا بہت لطف آئے گا اور بہت سے علوم آپ پر منکشف ہو جائیں منکشف ہو جائیں گے بہت سے اور اسی منزل پر اسی منزل پر عطا کے مسئلے پر ابو حمزہ سمالی کی دعا میں بحث کی ہے کہ الحمدللہ اللہ 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 تعریف اللہ کے لئے کہ جب اس کو پکارتا ہوں مجھے جواب دیتا ہے الحمدللہ اللہ ادعوہ فیجیبا اس ذات واجد کے لئے شکر ہے تعریف ہے کہ جب اس کو پکارتا ہوں وہ مجھے جواب دیتا ہے وَإِن كُنْ تَوْ بَتِيًا هِنَ يَدْعُونِي اور اگرچہ میری یادت یہ ہے کہ میں جواب نہیں دیتا جب وہ مجھے پکارتا ہے بے توئے یہ بَتِيُسْ سَعِب یعنی دیر سے اٹھنا دیر سے چلنا جب میں پکارتا ہوں تو وہ فوراں دبا دیتا ہے جب وہ مجھے بلاتا ہے میں خاموش ہوتا ہوں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تعریف اللہ ہی کے لئے اللہ ہی کے لئے اَعْتَانِي يَعْتِينِي هِنَ أَسْعَلُهُ مجھے عطا کرتا ہے جب میں سوال کرتا ہوں وَإِن كُنْتُ بَقِيلًا اِذَا أَسْتِسْتَقْرَدَنِي اور اگر چھے میں بقیل ہوں جب وہ مجھ سے قرضہ مانتا ہے یہ آیتوں کو دیکھئے ابو حمدہ سیمالی کو دیکھئے ارشاد رمایا جب کوئی مومن تم سے ختمانگے تو سمجھو کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو میں مانتا ہوں تو یہ عطی نہیں فوراً عطا کرتا ہے اور جب مجھ سے مانتا ہے تو میں بقیل ہوں میں پکارتا ہوں وَلَبَّئِقْ کہتا ہے اور جب مجھے آواز دیتا ہے میں جواب دیتا ہے تو یہ عطا کی منزل ہے یہ عطا کی منزل ہے وہ اسی کو سداوار ہے موطی وہ ہے موطی وہ ہے اور ایسا دہتر جواب دینے والا ایسا بہتر عطا کرنے والا کہ دن اور رات قلب انسانیت چاہے گا کہ بس اسی کو پکارتے رہو اسی کو پکارتے رہو تاکہ عطا کی منزل منقطع نہ ہو غیرہ مجزود مین جے زال واؤزال کہ جہاں عطا اس کی منقطع نہ ہو کہ شکر کیا پھر عطا شکر کیا پھر عطا شکر کیا پھر عطا لین شکر تم لعزیدنکم تم شکر کرتے جاؤ میں دیتے جاؤں تب اس منزل پر درجات ہیں اس منزل پر درجات ہیں اور ہم قضاء و قدر پر بیز کرتے ہوئے درجات پر آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طبیعت میں انتشار فکر نہ پیدا ایک مطبع پھر واپل جائیے اس مسئلے پر تاکہ پھر مراتب تک پہنچنے میں آپ کو آسانی ہو دعائے کمائل دعائے کمائل شب جمع پڑھی جاتی ہے شب نیمہ شابان پڑھی جاتی ہے اور اچھا ہے کہ جب موقع میں نے دعائے کمائل پڑھا ہے اس لیے کہ علم کا قضانہ ہے علم کا قضانہ ہے اس دعا میں ارشاد ہوتا ہے الہی فت تجاوستو بی ما جراو الہی غرنی بی ما احواؤ پر مزدگار میری قاہشوں نے مجھے دھوکہ دے دیا میری قاہشوں نے مجھے دھوکہ دے غرنی بی ما احواؤ میرے ہوا و حوص نے مجھے دھوکہ دے دی دھوکہ دیا میں غلط راستے پر چلا دیکھئے قضاء و قدر کی پوری تفسیر علی کے اس جملے میں دیکھئے وہ چھے آدمی یہ تفصیل نہیں دے سکے وہ نہیں دے سکے وہ اپنے مرتبوں پر تھے یہ مرتبہ آپ کے لئے ہے و غرنی بی ما احواؤ پر مزدگار میری ہوا و حوص نے مجھے دھوکہ دیا دھوکہ دیا میں مل کے چلا میں مل کے چلا اور تیرے فیصلے نے میرے مل کے جانے کو روکا نہیں دیکھئے یہ ہے منزل و غرنی بی ما احواؤ و اصعدہو اصعدہو میں نے ترجمہ نہیں کیا ابھی اصعدہو کا و اصعدہو الہ ذالک القضاء اور تیری قضاء نے مساعدت کی مساعدت کی یعنی مجھے جبر نہیں کیا اگر جبر کر کے نیتی کی طرف لاتا تو میں مجبور تھا کہ جبر سے لایا میرے نفس نے دھوکہ دیا میں مو موڑ کے چلا تو نے کہا جاؤ جاؤ جو رسول سے میرے بگڑ کے جائے کٹ کے جائے اور صاحبان ایمان کے راستے سے راستہ علاہدہ کر لے ہم اس کو موڑ کے جاتے ہوئے دیکھ کر واپس نہیں بلاتے نواللہی ہم اس کو جانے دیتے و اصعدہو الہ ذالک القضاء اور اس پر تیری قضاء نے مساعدت کی روکا نہیں فَلَكَلْ حُجَّتُ عَلَيَّا فِي مَا جَرَاؤ پروردگار حُجَّت تیرے ہی لیے میرے لیے حُجَّت نہیں ہے میری غلطی پر میرے لیے حُجَّت نہیں ہے حُجَّت تو تیرے لیے ہے کہ تیرے احکام کی آ جانے کے بعد بھی میرے ہوا و حوص نے مجھ کو دھوکہ دیا تو ایسی منزل پر آپ نے دیکھا کہ جہاں ہوا و حوص مقید ہو جانے جہاں ہوا و حوص کی یہ منزل ہو کہ ہا ذہی عظمت و نفسی عقل تو ہاو عقل تو ہاو بے قول مشیتک کہ میں نے اپنے نفس کی زمام کو تیری مشیت کی رسی سے کس کے بان دیا بہت غور سے سنیے اس کے بعد شاید میں یہ جملہ میں پھر کبھی نہ کہت سکتا جہاں قاہش نفس مریم مولا کی رسی سے مستقم بان دی جائے وہاں اب اس کی قاہش اس کی قاہش نہ رہی اب یہ وہی چاہے گا جو مولا چاہتا ہے ایسی منزل پر کہا وَمَا تَشَاهُونَ إِلَّا عِيَشَاءَ اللَّهِ تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے یہ منزل ہے مشیتِ الٰہی کے حامل کی کہ جہاں مرتبے بلند ہوتے ہیں اب جو جتنا تابع مرضی ہو جائے جتنا تابع مرضی ہو جائے اور جو یہ سائے کر لے کہ اب نفس میرا نفس نہیں اب یہ نفس میرا نفس نہیں تو ادھر سے آواز آتی ہے اِنَّ اللَّهِ اشْتَرَا مِنَ الْمُومِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَاَمْبَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفسوں کو بھی خرید لیا ان کے اموال کو بھی خرید لیا یہ کہہ کہ جنت دیں گے اب مال ان کا مال نہیں ہے نفس ان کا نفس نہیں ہے مال ان کا مال نہیں ہے نفس ان کا نفس نہیں ہے مال راہ قدا میں دیتے ہیں بلاؤ ہم نے سب کچھ دیا مال یوں دیا اور نفس کا عالم یتاہ کہ شبِ حجرت جب دستر پر سو گئے ملائکہ مقربین نے آپس میں گفتگو تھی کہ دیکھا اسی سار کو نفس یوں فدا کرتے ہیں تو یہ مقام ہے جہاں مرتبے بلند ہوتے ہیں مرتبے بلند ہوتے ہیں اور مرتبے جب بلند ہوتے ہیں تو جیسے جیسے بلندی آئے علو آئے جیسے جیسے علو آئے قرب آئے تو جتنا علو اتنا قرب آفرے بے جتنی بلندی اتنی نزدی کی جتنا علو اتنا قرب اور کمال قرب قربا کمال قرب قربا کہ اتنا نزدی کوئے اتنا نزدی کوئے کہ السابقون السابقون اولئیک المقربون سبقت ہر کام میں سبقت اسلام میں سبقت نہیں آپ سمجھے شاہد اسلام میں سبقت اور اسلام تو ان کے گھر کے راستے کا نام ہے اسلام میں سبقت نہیں ہے ہر نیکی میں سبقت السابق بالخیرات جس نے ہر نیکی میں سبقت کی جان دینے کی منزل تو آگے گھر لٹانے کی منزل تو آگے بندگی کی منزل آگے عیسار کی منزل آگے وفا کی منزل آگے زہد و ورہ میں آگے یعنی مجال میں کسی کی کہ کوئی سبقت لے سکے مجال میں کسی کی کہ کوئی سبقت لے سکے انگوٹی دی انگوٹی دی سابق بالخیرات ہوئے لوگوں نے کہا کہ شاید مسجد میں انگوٹی دینے سے آیتیں آتی ہیں تو مجھے حضر نہیں ہے دین شوق سے مگر سبقت کسی اور نہیں کی سبقت کرنے والے ہاں وہی ہیں جو مقرب ہوں مقرب ہوں جو مقام قرب پر قرب اس کے لیے جو مرضی معبود ہر حال میں تابع ہو اب ایسے مقرب بندوں کے لیے جب ایک ایسی منزل تے کی جاتی ہے کہ جہاں خدا بند علی 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 کوئی اس میں توفیقی عطا کرے کوئی توفیقی اس میں عطا کرے تو صرف مقرب نہیں کہتے ان کو قربہ کہتے ہیں اب بہت غور سنیے یہ شاید آخری الفاظ نہیں ہے اور میں جہمت نہیں دوں گا ان کو قربہ کہتے ہیں ان کو قربہ کہتے ہیں یہ اس میں توفیقی ہے یعنی آپ اپنے حضیدوں کو قربہ نہیں کہہ سکتے آپ اپنے بچوں کو قربہ نہیں کہہ سکتے آپ اپنے رشتہ داروں کو قربہ نہیں کہہ سکتے یہ کسی کے لیے ہو گیا یہ کسی کے لیے ہو گیا تو ایک مطبع معصوم جو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی محبت کو واجب کیا گیا کہاں کہاں تو کیا بات ہے کہ ہمارا درجہ یہ ہے ہمارا درجہ یہ ہے تو عرض کیا فرزند رسول آخر درجہ کو بھی تو وضاحت کیجئے اس کی کہ یہ درجہ کیوں ملا کہ اس لیے ملا کہ جب پیغمدر کو اور پیغمدر کے خدا کو اس کا یقین ہو گیا کہ ان کی محبت کو واجب کر رہا ہوں جو قیامت تک کبھی مرتج نہیں ہوں گے خیامت تک جو مرتج نہیں ہوں گے ان کی محبت کو واجب کر رہا ہوں میری کوئی تقریر یاد ہے آپ کو کہاں جو دین سے مرتج ہو جائے خدا اس قوم بلائے گا جس کو اللہ دو سکتا ہوگا جو قوم اللہ کو دو سکتی ہوگی محبت الہی کی وہ منزل ہے کہ جہاں نام ہے اس میں توفیقی قربا اور محبت تو واجب کیا اس لیے اس لیے واجب کیا کہ یقین ہے کہ یہ راہ نہیں بدلیں گے یہ مشیعت الہی کے ہمیشہ پابند رہیں گے نسلن بعد نسلن ہر دور میں ہر موقع پر تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ مرضوی الہی کے اتنے پابند ہیں اتنے پابند ہیں تو پھر ان کو فکر کیا ہے ان کو فکر کیا ہے میں نے کل آغاز تقریری میں شاید ایک عمر کا وعدہ کیا تھا کہ تقریری یہاں سے شروع کروں گا نہیں اسی جملے پر تقریر کو ختم کروں گا شام کا دربار ایک ہی جملہ مسائب کے لیے نہیں سیدہ سجاد نے خدبہ کو شروع کیا میں نے مختلف کتابوں میں مختلف معاقض میں مختلف مدارک میں اس خدبے کو مختلف طریقوں سے جمع کرنے کی کوشش کی اور جو صحیح ترین روایت اس میں یہ ہے کہ خدبے کو شروع کیا ہے اس جملے سے کہ ایوہ الناس اے اہل دربار اوٹینا ستا و فضلنا بے سبا اللہ نے چھے نعمتیں ہم کو عطا کی اور سات وجوہات سے ہم کو افضل کیا اب دیکھا آپ نے نعمت کیا ملی اور درجہ کیا ہے درجہ کیا ہے فرمایا جو نعمتیں ہم کو عطا کی چھے اس سے آپ کو بھی تعلق ہے تھوڑا سا ذرا بہت غور سے سنیے اور سیدہ سجاد شام کا دربار مرضی الہی پہ چلنے والا جس کی محبت ہم پہ واجب ہے فرمایا العلم والحلم والشجاعت والعبادت والسقاوت یا چھٹی چیز ارز کروں والمحبت فی قلوب المومنین علم دیا علم دیا سقاوت دی شجاعت دی عبادت دی اور پھر آخری مندل یہ کہ صاحبان ایمان کے دلوں کو ہماری محبت سے بھر دی ہے دربار میں کسی کی مجال وہ پاچھائے وقت صحیح اور یہ قیدی صحیح مگر بتلایا بتلایا کہ اتنی نعمتیں تو ہم کو ملین ہم کو عطا کیا سلیمان سے کہا گیا سورہ سوال سلیمان سے کہا گیا سلیمان یہ مملکات دیتے ہیں یہ ہماری عطا ہے یہ ہماری عطا ہے چاہے روک لے چاہے عطا کر دے سلیمان کو تو بڑی دولت ملے یہ ہماری عطا ہے اب احسان کر دے یا روک لے کہا سلیمان کو تو کچھ ہی نہیں دیا کہا یہ فردنے رسول کچھ نہیں دیا ہاں عطا تو ہے سب کچھ اسی کی عطا ہے مگر اختیار نہیں ہے اختیار نہیں ہے عطا ہونا کہ کر ہماری عطا ہماری عطا اختیار نہیں ہے روک یا دے دہائی رہے دیکھ کے دینا پڑے گا سونچ کے دینا پڑے گا کس کی عطا ہے تقسیم کرتے وقت یاد کرنا پڑے گا کس کی عطا ہے کہا فردنے رسول پھر کوئی اور عطا ہے کہا نہیں وہ تو میرے جت کے لئے ہے کہا اس سے بہتر ہے کہا ایسی عطا ہے جو کسی کو یہ اختیار دیا ہی نہیں کسی کو اختیار دیا نہیں کہا فردنے رسول وہ کیا عطا ہے کہا سورہ حشر میں ہے سورہ حشر میں ہے وہ اپنا ذکر نہیں ہے اپنا نام نہیں ہے کہ میری عطا ہے نہیں جس سے رسول روکے رک جاؤ کہ یہ اختیار کل فقط محمد عربی کو ہے دیکھئے قرآن جن کے گھر پہ نازل ہوتا ہے وہ آیتوں کو جانتے ہیں کہا یہ اختیار کل محمد عربی کو ملا جو سلیمان کی مملکت کو نصیب نہیں ہے وہ دولت وہ نعمت تو اس عطا کو لے کر یہ گھرانا آگے رہا تو کہا اوٹینا ستا چھے چیزیں ہم کو دیکھیں اور صاحبان ایمان کے دل میں ہماری محبت پیدا کر دی دعا ابراہیم نماز کو قائم تو کریں گے مگر انسانوں کے دل کو ان کی طرف موڑ دیں انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دیں یہ آج تک جو ان کی یاد ہے وہ محبت فی قلوب المومنین اور اس کے بعد کہا سات سات باتوں کی وجہ سے ہم کو فضیلت دی یہ تو چھے نعمتیں دی گئیں سات اب اس کے بعد وہ مدارج وہ مدارج گنوائے کہتے ہیں واقعی تاجب ہوتا ہے کہ یہ امام ہی کہا کر اب مرتبے کو مرتبہ دان سے نزبت دے کر مرتبے کو مرتبہ رکھنے والے سے نزبت دے کر اپنے آپ کو پہچنوانا میرے لفظوں کو آپ سمجھ گئے وہ نہیں میں سمجھا ہوں ہم کو سات مرتبہ دان دیئے گئے مِنَّا نَبِيِّ الْمُقْتَارِ یہ دربار ہے وَمِنَّا حَيْدَرِ الْكَرْبَحَ وَمِنَّا جَعْفَرِ الْتَيَّا ہم میں نبی ہے ہم میں علی ہے ہم میں جعفر ہے ہم میں حمزہ ہے ہم میں فاطمہ ہے ہم میں حسنوں سے سات مرتبہ دان ہم کو ملے اب سید سجاد چھپ وہ علی کو حق تھا کہ مِنَّا اور مِنْكُمْ بَتْلَائِ وہ علی کا خطبہ ہے مِنَّا حَسَدُ اللَّهُ وَمِنْكُمْ مَسَدُ اللَّهُ لَا ہمارے پاس خدا کا شیر ہے تمہارے پاس پائمان و وفا کا شیر ہے لوگوں سے وعدے اور حلف لے کے آنے والے میدان میں وہ لوگ ہیں وَمِنَّا سَيِّدُ النِّسَا وَمِنْكُمْ هَمَّالَةُ الْحَطَو وَمِنَّا وَسَيِّدَا وَشَبَعُ بِعْلِ الْجَدْلَةُ وَمِنْكُمْ سِبِيَةُ الْنَّارُ ہمارے پاس سرداران جنب تمہارے پاس جہنم کی اولاد یہ حق کسی اور کو ہے مگر یہاں سے بھی تک کہہ دینا کا بھی ہے کہ سات مرتبہ دا ہم کو ملے کہ اب جس جس کو دیکھنا ہو سوچنا ہو اپنے آباؤ اجداد کو دیکھ کے سوچ لے الہی وَسَيِّدِ وَمَعُلَانَ وَرَبِّ خداوندہ ہم کو کامل ایمان کرنا ہمارے ہوائج دینی و دنیا بھی برلا خداوندہ واسطہ محمد و آل محمد کا مملکت پاکستان کی حفاظت ہے ملکت پاکستان کی حفاظت ہے